بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدی چینل زہرہ بوئیس میں گھر میں موجود چیزوں سے گرے نہائیت سستہ فیشل خوبصورت نظر آنا خواتین کا حق ہے اور خوبصورت نظر آنے کے لئے خواتین بہت مہنک بھی کرتی ہیں جس کے لئے وہ مہنگے مہنگے برڈ اپس بھی خریدتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خوبصورت نظر آنے کے لئے ضروری نہیں کہ ہم مہنگے برڈ اپس خریدیں ہم گھر میں موجود چیزوں کو یوز کر کے بھی بہت اچھا ہوم فیشل کر سکتے ہیں اور خوبصورت نظر آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چیلے کی کلنزنگ کریں گے کیونکہ کلنزر جل کی پالش کا کام دیتا ہے اور جلد نہایت رہو تازہ نظر آتی ہے اگر آپ کی جلد چکنی ہے تو سنگترین یا لیمو کے ارک سے کلنزنگ کریں اگر آپ کی جلد خوشک ہے تو ارکے گلاب یا ارکے سندل سے کریں نورمال جلد کے لیے سونف کلاب لیمو یا سندل کا ارک بہتر ہے ہسچات جلد ہے تو کلاب اور سندل کے ارک سے چہرے کی کلنزنگ کریں اس کے علاوہ ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ ایک پیالی نیم کرم پانی لیں اس میں چند کترے لیمو کے ڈالیں ایک فرالین کا کپڑا اس پانی میں بھیگو دیں اور پھر اس کپڑے کو چہرے پر اتنی دیر رکھیں کہ آپ تازگی محسوس کرنی لگیں یہ عمل، ٹونر اور کلنزر دونوں کا کام دیتا ہے اور جلد ساپ اور چمکدار نظر آنے لگتی ہے اب ہم آتے ہیں ٹوننگ کی طرف ٹوننگ چہرے کے کھلے مساموں کو ساکھ کرتی ہے اور انہیں میکم کے اثرات سے محفوظ ہوتی ہے مگر اس کی زیادتی جلد کو خوش کر سکتی ہے اس لیے ہفتے میں ایک پار اس کا استعمال کرنا چاہیے چہرے پر ڈھنڈے پر کہ پانی کے چھیتے بہترین ٹونر ہے ارکی گلاب بھی موسا ٹونر ہے اس کے علاوہ چاہ چمچے ارکی گلاب میں ایک چھوٹا چمچہ لیمو کاراس ملا کر ایک بوتل میں رکھ لیں اور اسے چہرے پر لگائیں اور پھر اثر دیکھیں مہسچرائزن دنیا کے بہترین میکپ آرٹسٹ اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ وہ اپنے موڈل کا میکپ کرنے سے پہلے مہسچرائزن کرتے ہیں اس سے چل میکپ کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے اور چہرے پر چمچ پر عقص نظر آتا ہے گلیلو نسخوں سے ہم چہرے کو مجرائز کر سکتے ہیں مدام زیدون ناریل کے دیل گجرتی اور مفید محفوظ جر ہیں یاد رہا کہ اچھی دیپال ہی جل کی بہترین محافظ ہے ان سستے گلیلو نسخوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے جل کو نکری نکری بنائیں شکریہ پیٹی پسنائیں تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کریں